لیکن اب ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں آج کے دن کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ابھی تھوڑ دن پہلے جب آزاد کشمیر میں ریجیم چینج ہوا وہاں کی حکومت تفدیل کی گئی اور ایک نئے وزیراعظم وہاں پر بنے بڑے عجیب و غریب طریقے سے جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اچانک سے وہ اپنا گروپ لے کر نکلے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ووٹ انہیں پڑ گئے اور ان اپوزٹ وہ وزیراعظم بن گئے آزاد کشمیر کے تو اس وقت سابق وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب سے ایک شخص نے بڑا فاتحانہ انداز میں سوال کیا کہ یہ ان پر ڈالا کے آپ نے یہ کاروئی ڈال دیا تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں ان کے سر یہ سہرہ انہوں نے باندیا وہ اس وقت آئی ایس ای کے آفیسر ہیں میجر جنرل فیصل نصیر اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا یا ان کے سر پہ سہرہ باندیا یا ان کو اس کے لیے ریسپونسیبل کہا یہ میں نے نہیں کہا یہ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا ہے اور اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی اور یہ ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی بھی ہے تو ابھی چند دن پہلے تو فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر صاحب کہہ رہے تھے جنرل باجوہ نے جتنے انٹریوز دی ہیں ان تمام انٹریوز کے اندر وہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ فوج کا سیاست کے اندر کردار ہے بلکہ فوج کا صحافت کے اندر بھی کردار ہے بلکہ فوج کا ہر اس چیز کے اندر کردار ہے جس کے اندر نہیں ہونا چاہیے جنرل باجوہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا جنرل باجوا خود ایڈمیشن دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی فلان صاحبی کو پھینٹی ہم نے لگوائی تھی فلان کو ہمارے آئی ایس ای کے چیف نے مارا تھا فلان کو جو ہے وہ اوور ڈو ہو گیا تھا فلان کی نوکری آئی ایس ای نے چھینی تھی فلان کی نوکری وہ میرے پاس سفارش لے کر آئے تھے تو میں نے لگوائی تھی تو یہ ساری چیزیں جنرل باجوا خود کہہ رہے ہیں خیال میں ڈی جی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنے سے بہتر ہے کہ جنرل ریٹائر باجوا صاحب کا مو بند کروائیں اور انہیں منع کریں کہ وہ پول کھولنا بند کریں اور اندر کی باتیں باہر نکالنا بند کریں وہ ایک عام سیٹ کے اوپر رہے ہیں اگر انہوں نے سیاست کے اندر رول پلے کیا ہے تو اس وقت جو فوجی کے عادت ہے اس کو شمندہ کیوں کر رہے ہیں یہ سوال خود فوج کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے کہ ان کے اندر سے لوگ ان کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کو صفائی دینی پڑتے ہیں